آج دلی میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ واشنگٹن ڈی سی سے تشریف لائے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اردو کی اس بڑے شائر کا استقبال ہم دل سے کریں دلی والے جو دل سے استقبال کرتے ہیں مائک پر ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ واشنگٹن ڈی سی سے معمولی سے ایک بشر ہو تم عبداللہ دنیا کے جھگڑے تم سے کیسے لپٹیں گے اسی لیے تو میری مانو اپنے کام سے کام رکھو اور چادر اڑھ کے لمبیتان گزرے کر اور آج کے دن کی باتیں یاد کرو گے تو کاٹو کے اس سے سبستر تم کو رات رات بھر تڑپائے گا باتیں جھگڑے اور بکھیڑے دنیا بھر کے کس کس شہر میں خود کچھ بمباروں نے بے بس شہری مرد عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ہندو پاک میں ٹھانی رہی تو جنگ بھی چھڑ سکتی ہے ایک دن اور دونوں ہی ملک تو لیسے محلک ایٹمی ہتھیاروں سے مندی کا رجحان اگر ہے تو یہ سوچو یہ شائل کا ایک مقالمہ ہے سلف سے مندی کا رجحان اگر ہے تو یہ سوچو دنیا کی ساری دولت تو مغرب کے قابو میں ہے پھر حاجت مند افلا زدہ تیسری دنیا کے باشندے پیٹ پکڑ کر مر جائیں گے یہ سب اندیش دنیا کے نیت تمہاری نہ بھی اڑائیں تو عبداللہ فکر و تردد گھر کے بے چینی سہت کی اپنی بیوی بچوں رشتے داروں کینا پرور یار دوستوں کے ہاتھوں سے بندھی ہوئی جذباتی گاٹیں ذاتی اور معاشی جھگڑے تم جیسے انسان کو کپ چین سے سونے دیتی ہیں عبداللہ جی نہیں تم کو اس کانٹوں کے بستر پر ہر کروڑ تڑپائیں گے چیخ چیخ کر ذہن کے اندر کی آوازیں کپ سونے دیتی ہیں چین سے تم جیسے انسان کو عبداللہ جی اسی لیے تو میری مانو کچھ بھی نہ سوچو چادر اور کے لمبی تانی میں ایک نظم پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے عام طور پر اردو میں کسی فرضی مہبوبہ پہ بہت اشار کہے گا ہے اور میں نے اپنی اقلاوتی بیوی پہ ایک نظم کہی ہے آپ لوگ سن لیے اجازت ایک سمندر ہے حوادث کا جھو گہرے ہیں مجھے کشتیِ ذات شکستہ ہے بہت ایسے عالم میں کوئی حرف تسلی تیرا ایک پتوار سا لگتا ہے مجھے ایسے عالم میں تیرا حرف دعا بادبا کوئی کھلا ہو جیسے ایسے عالم میں تیرا ہات کہ موسیٰ کا عصا ہو جیسے راستہ بیس سمندر کے بنا ہو جیسے ایسے عالم میں تیرا سات کہ ہمرا خدا ہو جیسے میں آخری نظم پڑھ رہا ہوں میں کامنا جی کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ نظم شاید میں پڑھ چکا ہوں یہ ہم کے یاد میں سب بھول جاتے ہیں یہ دیکھیں مشاعروں کی تجربے کار خصیم بھائی کا مشورہ ہے اس نظم کا عنوان ہے چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کرو چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کرو پھول سے کھل اٹھے ہیں نظروں میں مشک سا گھل گیا ہے سانسوں میں نور سا بھر گیا ہے آنکھوں میں حرف الجے ہوئے ہیں سوچوں میں نور کو کیسے حرف میں ڈالوں پھول کو کیسے شیر میں گودھوں مشک کو کیسے نظم کر ڈالوں دیر سے ہاتھ میں قلب تھامیں میں تیرا نام لکھے جاتا ہوں بس تیرا نام ہی مکمل ہے اس سے بہتر بھی نظم کیا ہو بہت شکریہ